بہرحال اس میں شامل ہو سکتا ہے فیض بھائی جیسا حدیث میں آتا ہے کہ اپنی دعا کو آمین کہہ کر خبولیت کی مہر لگا دو تو جب ہم خران شریف کی تلاوت کرتے ہیں یا خران شریف سنتے ہیں تو اس میں بہت ساری دعائیں آتی ہیں عبرائیم علیہ السلام کی یوسف علیہ السلام کی وغیرہ تو جب تلاوت کے وقت بھی آمین کہنا ضروری ہے کیا بھائی نے سوال کیا کہ دعا کے بعد آمین کہنا چاہیے اس لئے کہ آمین یہ مہر ہوتی ہے اور آمین کا مطلب ہوتا ہے اللہ خبول کر جو ہم نے تجھ سے مانگا تو جب خران بڑھتے ہیں مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں اگر کوئی ایسی دعائیں ہیں جیسے عبرائیم علیہ السلام کی یوسف علیہ السلام کی اور دیگر انبیاؤں کی تو کیا اس پر بھی آمین کہنا چاہیے تو دیکھئے تلاوت میں آمین کہنا سنت سے ثابت نہیں ہے تلاوت میں نہیں آپ تلاوت سے ہٹ کر اگر دعاؤں کی شکل میں اس آیتوں کو پڑھ رہے ہیں تو تب تب آمین کہہ سکتے ہیں تلاوت میں نہیں ہاں نبی اکرام صلی اللہ علیہ السلام سے نمازوں میں نفل نمازوں میں جب ایسی دعائیں آئیں جس میں جہنم سے پناہ والی ہے تو اس میں آپ نے اپنی دعائیں بھی کی اور اس میں آمین بھی کا ایسی کچھ باتیں ثابت ہیں لیکن جنت کے تذکروں پر آمین ثابت نہیں صرف جہنم کے تعلق سے آتا ہے جیسا کہ نبی اکرام صلی اللہ علیہ السلام نے ایک مرتبہ صلات رکھ صوف مطلب سورج گرہن کی نماز پڑھائیں جب آپ وہ نماز پڑھا رہے تھے تو آپ پیچھے ہٹے سارے صحابہ بھی سب پیچھے ہٹے آپ پیچھے ہٹے اور صحابہ بھی پیچھے ہٹے اور ایک مرتبہ آگے چلے گئے صحابہ نے جب ہی ماجہ دیکھا کہ آپ آگے چلے گئے پیچھے آئے تو آپ بھی پیچھے ہٹے تو آپ نے پڑھ رہا تھا نماز تو مجھے جنت دکھلائے گئے تو میں آگے گئے تاکہ اسے حاصل کر اور جب جہنم دکھلائے گئے تو میں نے اسے پنہ مانگی اور پیچھے ہٹا جسے صحابہ کو پیچھے ہٹنا پڑا تو وہ لوگ بھی پیچھے ہٹے تو یہاں پنہ مانگی آپ نے لیکن جنت کے وقت آمین کہا والکہ الفاظ نہیں لیکن جہنم کا تذکر پنہ بھی مانگی اور پیچھے بھی ہٹے تو اس سے کچھ علماء لگتے ہیں کہ جہنم کے تذکر اگر نماز نفیل نماز تراوی وغیرہ پڑھ رہے ہیں تو پنہ مانگ سکتے ہیں آپ بالخصوص آپ ذاتی طور سے پڑھ رہے ہیں تو اگر امام کر رہا تو امام کر سکتا ہے وہ کام پھر آپ نہیں کریں گے لیکن تلاوت کے دوران آمین کہنا درست نہیں ہوں گا اس لیے کہ تلاوت میں آپ وہ واقعیات اور ان چیزوں کو یاد کر رہے ہیں نہ کہ آپ دعا کر رہے ہیں آپ پھر کیا کریں تلاوت کر لیں تلاوت کی بات دعائیہ شکل میں بھی ان کلمات کو پھر ادا کریں جب آپ دعائیہ شکل میں کریں گے تب آمین کہیں گے یہ معاملہ جنت کے تذکروں پہ بھی ہوں گا جہنم کے تذکروں پہ بھی ہوں گا یا دیگر آیتوں پہ ہو گا جہنمی لوگ کیا کہیں گے تو ہم بول سکتے ہیں اللہ ہمیں پناہ دے اس معاملے سے جنتی لوگ کہا کہیں گے تو ہم بول سکتے ہیں اللہ ہمیں شامل کریں لیکن تلاوت میں نہیں کریں گے جیسا تلاوت کرتے وقت اگر محمد ص pillenstein کا نام آئے تو آپ وہاں صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہیں گے کیونکہ وہ تلاوت کا حصہ ہے لیکن جب بھی الگ سے بولیں گے تب صلی اللہ علیہ وسلم بولنا واجب ہے ہم پر اس لئے کہ ورنہ ہم اللہ کی لعنت کے مستحق بنتے ہیں جب نبی کا نام آیا اور ان پر کوئی درود نہ بھیجے تو سمجھے رہا بات کو لہذا تب نہیں آپ الگ سے دعا کریں انشاءاللہ پھر اس میں آپ کر سکتے ہیں